ایک دہریہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ کوئی بھی مولانا میرے سوال کا جواب دے دے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا اس نے دعویٰ بہت بڑا کیا بڑے سے بڑے مفتی کو لیاؤ بس میرے تین سوال ہیں جواب دے دے تو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا سوال کیا تھا؟ اس کا سوال یہ تھا کہ اللہ کو کس نے دیکھا ایک جو آئے جواب دے وہ یہ بتائے کہ اللہ کو اس نے دیکھا ہے یا نہیں ایک دوسرا خدا ہے تو دیکھتا کیوں نہیں دوسرا سوال سنیں اس نے کہا کہ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جب ہر کام اللہ کرتا ہے تو بندہ مجرم کیوں ہے؟ ہر کام اللہ کرتا ہے تو بندہ مجرم کیوں ہے؟ تیسرا سوال اس کا یہ تھا کہ شیطان کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا ہے اور جہنم میں آگ ہے آگ آگ میں جائے گی تو شیطان کا کیا ہوگا؟ سب سے پہلا سوال اللہ ہے تو دیکھتا کیوں نہیں؟ دوسرا سوال اس کا تھا کہ شیطان کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا ہے جہنم میں بھی آگ ہے آگ آگ میں جائے گی تو اس کا کیا ہوگا؟ تیسرا سوال یہ تھا اس کا جو ابھی میرے ذہن سے نکلا بھی میں نے بتایا تیسرا سوال اس کا پہلا یہ کہ اللہ ہے تو دیکھتا کیوں نہیں؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ اس کا کہ ذرہر کام اللہ کرتا ہے تو بندہ مجرم کیوں ہے؟ تیسرا یہ ہے کہ شیطان کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا ہے اور آگ آگ میں جائے گی تو شیطان کا کیا ہوگا؟ یہ تین سوال سب ناکام بڑے مفتی علماء سب خاموس جھوپڑی میں سے ایک فقیر نکل کے آیا اور فقیر نے کہا کیا بات ہے؟ ہزاروں کا مجمع تھا ایمان خطرے میں پڑھنے والا تھا لوگوں کا دیکھو جہاں علماء کا علم کام نہیں آتا ہے وہاں اللہ والے کام اس قوم کی حفاظت کے لیے دو گروہ اللہ نے رکھی ہیں ایک علماء کا جو ظاہر سوالتے ہیں مسائل بتا کر کے اور دوسرا گروہ ہے اولیاء اکرام کا جو باطن سوارتے ہیں جہاں علماء اکرام کے علم نے جواب دے دیا وہاں اللہ والوں کی روحانیت کام آتی ہے آئے بزرگ نکل کے اولے کیا بات ہے؟ کہا کہ اس کے سوال ہیں تو بزرگ نے کہا کہ میں تیرے سوال کا جواب دیتا ہوں اس نے کہا یہ علماء مفتی جواب نہ دے پائے تم سوال کا جواب کیا دوگے؟ میں دیتا ہوں تیرے سوال کا جواب تم سوال دو جواب دو تو ایک پکا ڈیلا پڑا ہوا تھا مٹی کا ڈیلا اٹھایا اور اس کے سر پہ مارا مارنے کے بعد میں فقیر خاموش اب وہ رونے لگا چیخنے لگا چلانے لگا کہ انہوں نے مجھے مارا کیوں کہا فینسلہ عدالت میں ہوگا گئے قاضی کے پاس لے کر فقیر کو بہت گور سے سننا دیکھو ابھی بہت مزا آئے گا جب قاضی صاحب کے پاس پہنچے تو اس نے کہا انہوں نے مجھے ڈیلا مارا ہے کہا میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے تو فقیر نے کہا تیرے سر میں درد ہو رہا ہے ذرا دکھا ایک سوال اللہ ہے تو دکھتا کیوں نہیں اس کا جواب کہا درد ہو رہا ہے تو دکھا درد دکھتا نہیں ہے درد محسوس ہوتا ہے کہا درد دکھتا نہیں ہے محسوس ہوتا ہے تو سن ہمارا خدا ہے ہمارے نبی نے فرمایا ہے ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے ہم نے اسے مان لیا ہے ایک سوال کا جواب دیا اس نے کہا کہ دوسرا سوال قاضی صاحب بولے تیرا دوسرا سوال کیا تھا وہ بولا میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے شیطان کو آگ سے پیدا کیا ہے اور جہنم میں بھی آگ ہے آگ آگ میں جائے گی تو اس کا کیا ہوگا کہا ذرا یہ بتا تجھے اللہ نے کس سے پیدا کیا ہے اس نے کہا مٹی سے پیدا کیا ہے کہا میں نے تیرے کیا مارا تھا بولا مٹی ماری تھی کہا تجھے درد ہوا کے نہیں ہوا مٹی لگنے سے تجھے چوٹ لگی کے نہیں لگی بولا ہاں چوٹ لگی کہا جیسے تجھے تکلیف ہوئی ہے اسے ہی شیطان کو بھی تکلیف دو کے جواب دیئے دیلہ ایک ہے دیلہ ایک ہے دو سوالوں کے جواب تیسرا سوال کیا تھا جب ہر کام اللہ کرتا ہے تو بندہ مجرم کیوں تو اللہ والے بولے میرے اوپر مقدمہ کیوں ٹھوکا ہے ہر کام اللہ کرتا ہے تو مجھے کیوں عدالت پکڑ کے لائے آئے جب ہر کام اللہ کرتا ہے تو دیلہ میں نے نہیں مارا ہے بلکہ اللہ نے مجھ سے مر بات تو جہاں علماء کا علم جواب دے دیتا ہے وہاں اولیاء اکرام کام آتی ہے وہاں اولیاء اکرام کی روحانیاں کام آتی ہے